بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی تو آج ہم دامن کے لئے بے حض خوبصورت کٹ ورک میں ایک پیارہ سا ڈیزائن ریڈی کریں گے اور یہ ڈیزائن سیمپل سلائی مشین پہ آسانی سے بنے گا تو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پورا دیکھیں اور بہت ہی آسان خوبصورت سا ڈیزائن ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پیپر اور پینسل لے لیا ہے تو سب سے پہلے جو ڈیزائن ہمیں چاہیے ہم وہ ڈیزائن ڈراؤ کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ گول سرکل ایک بنایا اور اس طرح سے لیئرز میں ٹریپل ٹائم جو لیئرز ہوتی ہے اس میں اس طرح سے تین پتیاں کھینچ لوں گی میں جتنا آپ کو ڈیزائن چاہیے اب اس کے کورڈنگ بنا لیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا لیف بنا لیا ہے میں نے ابھی ہم نے اسی جو ہمارا یہ جو فلار ریڈی ہوا ہے تین پتیوں والا اسی کے اوپر اوپر تین پتیاں ہم اور بنا دیں گے تھوڑے سے بڑے سائز میں تو یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا ایک پیٹرن ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا ہماری ڈیزائننگ کے لیے اور بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا ایک ڈیزائن ہمارے پاس آئے گا یہ دامن کے اوپر آج کل بہت رینڈ ہے دامن کے پر ڈیزائن چل رہے ہیں سلیپز کے اوپر اور ٹراؤزر کے اوپر تو ہم بناتے رہتے ہیں اگر آپ دامن پر یا دوپٹے کے کورنر پر سٹولر پر بنائیں تو یہ بہت پیارا ڈیزائن ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا پیٹرن پورا ریڈی کر لیا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کی طرف تو میں یہاں پہ یوز کروں گی گوٹا پٹی یہاں پہ میرے پاس سلور کلر میں گوٹا پٹی ہے تو اسے ہم اس طرح سے بوبین میں بھر کے پھرکی میں اچھے سے بھر کے ہاتھ کی ہلپ سے تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے پھرکی میں ہم اس کو فلپ کر لیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو یوز کریں گے جی تو یہاں پہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے یہ پھرکی کو بھر لینا ہے نہ زیادہ ٹائٹ اور نہ لوز تو یہاں پہ میں نے فیبرک لے لیا مین جس کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے کورٹن سٹاپ میں میرے پاس گرین شیڈ میں فیبرک ہے اور گرین شیڈ میں تھوڑی سی لائر شیڈ میں میں نے اورگنزا فیبرک لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ کریں گے تو یہ جو اورگنزا کا ہمارا فیبرک ہے اس کا ہم ایک چھوٹا سا کٹ پیس لے لیں گے ایک کٹ پیس ہم نے اتار لینا ہے جو ہم نے نیچے پیپر کے اوپر ہم نے سکیچنگ کی تھی اس کے سائز سے تھوڑا سا بڑا بے شک اتار لیں تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا اورگنزا کا کٹ پیس اتار لی ہے اسی کے اوپر ہم ساری اپنی ڈیزائننگ کریں گے تو ہم نے اب کیا کرنا یہ جو پیس ہے اس کو ہم نے اس پیپر کے اوپر نہیں رکھنا نیچے کی طرف رکھنا ہے چونکہ ہم نے فیرکی کی دھاگے سے ڈیزائننگ کرنی ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اوپر کی طرف یہاں پہ رفلی ایک سٹیچ کر دیں گے جو بعد میں ہم نے ریموف کر دینا تو میں نے سیلائی لگا لی ہے تو سیلائی کا سائز فول کر کے بے شک آپ لگا لیں بعد میں ہم نے اس کو ریموفی کر دینا ہے جی تو یہاں پہ میں نے فیرکی میں گوٹا پٹی کو بھڑ لی ہے اچھے سے تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہاں سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے بار بار سیلائی نیچے نہیں اتارنی جیسے میں نے بتایا سیم ایسی پیٹرن کو فولو کریں ایک ہی سیلائی کے اندر ہم نے سارا ایمبرویٹری سٹیج کر دینا یہ دیکھیں میں نے سٹارٹ کر دی ہے بلکل سینٹر سے سرکل بنائیں گے اور اسی سرکل کو ہم لیف پہ لے جائیں گے اور وہیں سے واپسی کر کے پھر ایک ایک کر کے ساری پتیاں اسی طرح سے ہم بناتے جائیں گے ہم نے بار بار سیلائی کو نہیں اتارنا ایک ہی سیلائی کے اندر یہ سارا جس طرف کو بھی جا رہا ہے ڈیزائن جانے دیں بس بناتے جائیں تو یہ بہت آسانی سے بہت جلدی بن جائے گا تو جب تک یہاں پہ ایمبرویٹری ہو رہی ہے کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا وزیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لگا لیا تھا سارا اور ابھی میں نے بیک سائیڈ سے پیپر کو ریموف کر دیا ایزی لی پیپر ریموف ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ اور یقین کریں اتنا خاص ٹائم بھی نہیں اس پہ لگتا بہت آسانی سے اتنا پیارا سا ایک پیچ ہمارے پاس آگیا ٹیشو کے اوپر یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ گھوٹا پٹی چلی ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے میں قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے کچھ اس کے دھاگے سٹیچز آئیں گے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ قریب کریں تو تب دھاگے نظر آتے ہیں ورنہ یہ نہیں نظر آتے گھوٹے کی چمک میں تو ابھی ہم نے یہ جو ہمارا مین فیبریک ہے اس کے گھیر کے اوپر جو ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو سب سے پہلے جو ایکسٹرا فیبریک ہے ٹیشو پیچ کا اس کو کٹ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے لیے بلکل قریب سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے جتنی ہو سکے لیکن خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ نے دھاگا بلکل کٹنی کرنا ایمبروائیٹری بلکل کٹنی کرنا یہاں پہ میں نے ساری کٹنگ کرنی ہے تو جو کورنرز وغیرہ ہیں ان کو تھوڑا سا نیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک لائٹر لے لیا ہے جس طرح دیکھیں یہ کورنر کے اوپر ہلکا سا ٹیشو باقی ہے اس کو ذرا ہلکی سے بلکل معمولی سے آپ ہیٹ دیں گے تو یہ بلکل ہی اس کے جو دھاگیاں وہ بلکل غائب ہو جائیں گے ایمبروائیٹری کے ساتھ بھی پک جائیں گے اور بہت نیٹ سے ایک لک آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ جو نیچے والی سائیڈ ہے جس طرح ہم عام کمیز کو فولڈ کرتے ہیں یا پروک کو فولڈ کرتے ہیں اتنی سی فولڈنگ کر دیں گے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے گھیر کو تو باقی کے اوپر اس طرح سے پیچ رکھیں گے یہ جو پیچ ہم نے ریڈی کی ہے تو پیچ کو تھوڑا سا بڑھا کے رکھیں گے باہر کی طرف نیچے کی طرف کیونکہ ہم نے 3D لک دینی ہے تو تھوڑا سا پیچ نیچے کی طرف میں نے بڑھایا اور باقی پیچ کو ارجسٹ کر کے جہاں پہ آپ نے سلائی کرنی ہے پین اپ کر دیں گے اچھے سے اور یہاں پہ سلائی کرنے کا بھی بہت آسان سا طریقہ ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ سٹیچ ہو جائے گا اور بیک سائٹ سے بھی بعد میں ہم نے فیبرکا نکال دینا ہے ابھی یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور بلکل اس کے اوپر اوپر کناروں کے اوپر اوپر بلکل ڈوری کے اوپر ہم سلائی چلائیں گے اور یہ کورنر کورنر سے سچیچ کر دیں گے یہاں تک سٹارٹ اور انٹ سے سلائی کو ڈبل کر کے پکا کرنے ہے تو یہاں پہ اب ہم سلائی کریں گے غور سے دیکھئے کا بلکل کنارے پہ سلائی آئے گی تو سلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سلائی سے ریلیٹ کوئی بھی آپ کا قویسٹن ہو ڈیزائننگ سے ریلیٹ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یا ویڈیو کے کسی پارٹ کی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں تو یہاں پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ساری سٹیچنگ ہو جائے گی اور یہ پیچ ایزی لی نیچے والے فیبرک کے اوپر سٹیچ ہو جائے گا بالکل آپ نے جو ہماری ایمبرائٹری ہے اس کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ میں نے سارا پیچ سٹیچ کر لیا میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں بیک سائیڈ بھی اس کی دکھاتی ہوں فرانٹ سائیڈ بھی یہ دیکھیں یہ فرانٹ سائیڈ ہے اور یہ رہی اس کی بیک سائیڈ صرف ایک ہی سلائی کی اندر بہت نفاست کے ساتھ یہ ہمارا پیچ سٹیچ ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں گے تو یہاں سے ہم سارا فیبرک ہے جو وہ ریموو کر دیں گے میں مارکنگ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں اتنا اتنا ہم نے فیبرک چھوڑنا ہے باقی فیبرک ریموو کرنا بلکل کنارے سے نہیں اتاریں گے ورنہ ہمارا پیچ اکھڑ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اتنا سا مارجن چھوڑ کے باقی کٹنگ کر دینی ہے سارا فیبرک باقی ریموو کر دیں گے اور اس فیبرک کو ہم بعد میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کٹس دیں گے تو یہاں پہ ہر آدھے انچ کے بعد آپ کٹ دے دیں تو جی میں نے کٹس دے دی ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ گلو سٹک لی ہے تو گلو سٹک کو ہم نے کیا کرنا ہے فیبرک ہے بلکل تھریڈ کے باہر والی سائٹ پہ یہ دیکھیں جہاں پہ ہماری سلائی آرہی اس کے باہر باہر والی سائٹ پہ ہم نے یہ گلو سٹک پیسٹ کی ہے ابھی جو ہم نے کٹس دی ہیں ان کٹس کو بیک کی طرف اس طرح سے ٹرن کر دیں گے یہاں پہ اور اچھے سے یہاں پہ آئرن کر دیں گے ان کٹس کو اس طرح موڑنے کے بعد آپ نے دوسری طرف سے ایک اور سلائی لگا دینی ہے جو ہم نے پہلے مین سلائی لگائی تھی اس کے بعد باہر باہر والی سائٹ پہ ایک ایک پاؤں کے دباؤں کی ایک اور سلائی لگا دینی ہے جس سے کہ یہ کٹس واپس اندر کی طرف ٹرن نہیں ہوں گے تو یہ دکھیں یہ اس کی لک فرنٹ سائٹ سے یہ بہت ہی پیارا ابھی سے لگ رہا ہے تو ابھی ہم اس کی مزید ڈیگوریشن کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس inconvenience پرل ہیں ہاف میں ایک تو فل پرل ہوتے ہیں سوئی سے لگنے والے اور یہ ہاف پرل ہیں یہ گلو سے لگتے ہیں تو ابھی ہم ان پرل کو ان کے اوپر سٹیچ کرنے کے لئے اس پچ کے اوپر تو یہاں پہ گلو use کریں گے میرے پاس u.h.u اور کلاسک دو طرح کے گلو ہیں یہ فیبری گلو ہوتے ہیں اور بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں washable ہوتے ہیں بلکل بھی ریموو نہیں ہوتے یہ واش ہو کے تو یہاں پہ میں نے اوپن کر لیا ہے کلاسک کو ایک دو پرل میں لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ تھوڑی سی کونٹیٹی آپ لیں گے پرل کی بیک سائٹ پہ اور اس طرح سے اس کو پیسٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے سب ہی پرل لگا لیے اور یقین کریں یہ بہت ہی پیارا دامن کا ڈیزائن ریڈی ہوا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ چونکہ گرین اور وائٹ شیڈ بنی ہے آزادی سپیشل سمجھ لیں اس کو یا پھر آپ عید پہ پہن لیں کسی بھی موقع پہ تو بہت ہی پیارا بنا ہے اور اس کی 3D لوک کا آ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس فور ووچنگ موسیقی